اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات میں پروفیسر محمد شبیر زمانی زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے اس غزل کے پہلے دو اشعار پڑے ہیں آج ہم تیسرے شیر سے آغاز کر رہی ہیں اور تیسرا شیر کچھ یوں ہے ہر ایک کارِ تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری ہر ایک کارِ تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا عزیز طلبہ کارِ تمنا کا معنی ہے خواہش کا کام مجبوری کا معنی لاچاری بے بسی مختاری کا مطلب ہے اختیار رکھنا اور مفہوم کچھ یوں ہے اے میرے محبوب یہاں محبوبِ حقیقی بھی مراد لیا جائے گا اور مجازی بھی اے میرے محبوب میں اپنی خواہش کی تکمیل کے معاملے میں جتنا لاچار ہوں تو اتنا ہی بارت پیار ہے جو کام میرے لیے انتہائی مشکل ہے وہیں تیرے لیے نہائیت آسان ہے یہاں ہم مختلف نکات پر بات کر سکتے ہیں جیسے کہ عشقِ حقیقی اور مجازی دونوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے اس میں فلسفہِ جبر و قدر فرقہِ معتضلہ انسان باقتیار جو ان کا ایک نظریہ تھا اس پر بات کی جائے گی اشائرہ جو کہ ابو الحسن علیہ شریف سے منصوب ایک فرقہ تھا اس پر بات کی جائے گی انسان مجبورِ محض ہے اللہ مختارِ قل ہے محبوبِ مجازی عاشق کی ہر خواہش کی تکمیل پر قادر ہوتا ہے جبکہ عاشق لاچار ہوتا ہے اس کے بعد سنتِ تضاد اس میں استعمال ہوئی ہے مجبوری و مختاری آسان اور مشکل اس پر بات کی جائے گی تو یوں دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر تابش ڈہلوی بیان یہ کر رہے ہیں کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو دونوں میں ہمیشہ معشوق یا محبوب بااختیار نظر آتا ہے جبکہ عاشق لاچار بے بس نظر آتا ہے اگر ہم اس کو عشق حقیقی میں رکھ کر دیکھیں تو عشق حقیقی کے حوالے سے انسان ایک عاشق ہے ایک محب ہے اور اللہ تعالیٰ کی حستی معشوق ہے محبوب ہے انسان کی تمام تر خواہشیں اسی رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انسان اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اسی کا محتاج ہے انسان جتنی بھی خواہشیں کرتا ہے اس کی دعا اسی سے مانگتا ہے وہی پوری کرنے والا ہے اس معاملے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ چاہے تو وہ ایک آن میں ہے انسان کی ہر خواہش کو سمر آور کر دے وہ تو حرف کن کہتا ہے نا سورہ یاسین میں وہ کہتا ہے کہ اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتی اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے وہ صاحب اختیار ہے انسان لاچار ہے بے بس ہے محتاج ہے اسی کی توفیق سے یہ سب کچھ کر پاتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر پاتا اس میں ہمیں یہ نظریہ جبر و قدر سمجھنا ہوگا عزیز طلبہ و طالبات ایک نظریہ جبر کا ہے اور ایک قدر کا ہے اگر ہم دیکھیں تو نظریہ جبر جو ہے یہ یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں مجبور محض ہے لاچار ہے بے بس ہے بے اختیار ہے جو کچھ بھی یہ کر پاتا ہے وہ سب اچھا برا اللہ کے اختیار سے ہی ہوتا ہے اس کی رضا سے ہوتا ہے یہ بہت سارا مسلمانوں کا طبقہ بھی جو ہے بہت دیر تک اسی پر عمل پیرا رہا یونانی جو مفقر و دانشور ہیں وہ بھی یہی مانتے تھے اس کے بعد ہے قدر قدر دراصل ایک نظریہ ہے جس میں انسان کو با اختیار کہا گیا ہے یعنی مقدر میں جو کچھ ہے اس میں کافی حد تک یہ با اختیار ہے اس میں ہمیں ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نظریہ قدر کہاں سے شروع ہوتا ہے دراصل آٹھی تھا دسمی عیسمی میں خلیفہ مامون و رشید کے دور میں خاجہ حسن بسری جو تھے ان کے ایک شاگرد تھے ابن عطا ابن عطا اس نظریہ کے بانی تھے اور ان کا ایک فرقہ تھا جو فرقہ موتظلہ کہلاتا تھا یہ وہ لوگ تھے یہ وہ گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ انسان بہت حد تک با اختیار ہے یہ بالکل ہی بے اختیار نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نہ حق ہم مجبوروں پہ تحمت ہے مختاری کی جو چاہے سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کی ایسا نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کافی حد تک با اختیار ہے اور یہ ایک یوں سمجھئے کہ ایک ایسا نظریہ لے کر آئے تھے جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ انسان با اختیار ہے اور قرآن جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے لہذا اگر کوئی وحی کو نہیں مانتا تو وہ ان اقلی دلائل پر مان لے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا کر جو ہے وہ اس توحید کو نبوت کو واضح کیا ہے اس کے بعد ایک اور نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اشائرہ کا یہ ابو الحسن علی اشری سے منصوب ایک فرقہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان صاحب اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہے یعنی یہ درمیان کی راہ چلتے تھے جبر تو بلکل ہی ایسا ہے جو بے اختیار ہے قدر میں انسان کو با اختیار بنا کر بتایا گیا جب کہ اشائرہ اس کے مطابق انسان صاحب اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہے کئی معاملوں میں یہ اختیار رکھتا ہے کئی معاملوں میں یہ اختیار نہیں رکھتا یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ باب علی المرتضی رضی اللہ عنہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قسمت اور مقدر کیا چیز ہے آپ نے کہا کہ اٹھو اور اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ شخص ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا حضرت علی رضی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اب اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو اس نے کہا کہ حضرت میں گر جاؤں گا دوسری ٹانگ کیسے اٹھا سکتا ہوں تو آپ نے کہا کہ بس یہ سمجھ لو کہ جس ٹانگ پہ تم کھڑے ہو یہ ہی تمہارا اختیار ہے اور دونوں ٹانگ اگر اٹھا لو تم کھڑے نہیں رہ سکتے اس معاملے میں تم بے اختیار ہو یعنی کچھ معاملات صاحب اختیار بھی ہے کچھ حد تک بے اختیار بھی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اگر ہم اس نظریہ کو لے کر چلیں فلسفہ جبر کو تو یہاں تو انسان کو پھر مجبور محض بتایا گیا ہے اور اللہ کو مختار قل بتایا گیا ہے ایک پتہ بھی اس حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا عشق حقیقی کے حوالے سے پہلو اگر ہم اس کو عشق مجازی کے حوالے سے دیکھیں تو عشق مجازی میں بھی عاشق کی تمام خواہشات کی تکمیل کا دار و مدار اپنے محبوب کے رویے پر ہوتا ہے محبوب جو اردو شاعری میں خصوصی طور پہ ہمیں دکھایا گیا ہے کلاسی کی شاعری میں وہ تو بے رخی اور بے مروتی کا پیکر ہے وہ تو ایک ایسا محبوب ہے جو کہ اپنے عاشق کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتا اس کو نظر انداز کرتا رہتا ہے وہ ایسا محبوب ہے کہ جو ہمیشہ اپنے نازو عدام ہی رہتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عاشق جو ہے وہ اسے چاہتا کیا ہے وہ تو صرف اس سے دو بول محبت کے بول نا چاہتا ہے دو بول محبت کے سننا چاہتا ہے وصل کے چند لمحے حاصل کرنا چاہتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عاشق مجازی عشق میں بھی مجبور محض ہے اور ادھر محبوب جو ہے وہ تمام اختیارات رکھتا ہے اس کے لئے یہ کام ہی کوئی نہیں ہے وہ چاہے تو ایک آن میں ان تمام خواہشات کو پورا کر دے ایک آن میں عاشق کی جھولی میں وصل کے چند لمحات ڈال دے اپنے رخ سے نکاب پلٹے اور اپنے روخ روشن کاش کو دیدار کروا دے دو بول میٹھے اپنے محبوب سے بولے اور اس کی زندگی کو آسان کر دے اس کے لئے تو کام ہی کوئی نہیں ہے اس کے لئے سب آسان ہے جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ تجھے تو مشکل ہی کچھ نہیں ہے لیکن ایک میں ہوں تو مجھے بلکل اسی طرح جیسے اللہ کے لئے انسان کی کسی بھی خواہش کی تکمیل کرنے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ صرف حرف کن سے سب کچھ کر سکتا ہے اسی طرح عشق مجازی میں بھی عاشق چاہے تو ایک لمحے میں اپنے محبوب کو نواز دیتا ہے جیسے کہ شیر میں جبری حوالے سے کہا گیا مونہ ہم جبریوں کے کھلواؤ کہنے کو اختیار سے ہے کچھ یعنی کچھ اختیار ہمیں دیا گیا ہے باقی تو سب اختیار جو ہے وہ عاشق کے بجائے ماشوق کے پاس ہے محبوب کے بجائے محبوب کے پاس ہے تو عزیز صلوہ یہ تھا تیسرا شعر اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف چوتھا شعر ہے ہمی ہنگامہ آراء تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں کہیں توفاں نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا اس میں ہنگامہ آراء کا مطلب ہونا لڑنا مقابلہ کرنا ہنگام ببا کرنا ڈوب جانا ویسے تو معنی ہوتا ہے غروب ہو جانا لیکن اس کا معنی غرق ہو جانا رخصت ہو جانا چلے جانا سب کچھ ہو سکتا ہے توفان تغیانی کیفیت کو کہتے ہیں ساحل کنارہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہر عشق یعنی عشق کے سمندر میں تمام تر تغیانی ہمارے دم سے تھی جب سے ہم نہیں رہے نہ تو اس میں کوئی توفان ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کنارہ نظر آتا ہے اس میں بھی عزیز طلبہ وطالبات مختلف نکات پر بات کی جا سکتی ہے جیسے کہ اس میں سمندر عشق میں تمام جذبہ میرے دم سے تھا یہ اظہار کیا گیا ہے اس کے بعد عدبی دنیا میں رون کے بز میں ہی تھا یہ بات کی گئی ہے میں ہی وہ بے باک رہنما تھا جو مقصد پر مٹ گیا اور پھر بات کی گئی ہے میرے بعد کوئی مجھ سا جرت مند نہ ہوا زوال امت مسلمہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس شیئر میں یہ دیکھا جائے ان تمام پہلوں کے حصیت سے تو یہ سارے شائرانہ تعالی کو ظاہر کرتے ہیں یہ شائرانہ تعالی ہے کیا جب کوئی شائر احساس تفاخر کے ساتھ اپنی شائری کی خود ہی تعریف کر دے تو اسے شائرانہ تعالی کیا نام دیگیا جاتا ہے کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سمندر میں اگر کوئی غوتہ زن تھا تو وہ میں تھا عشق کے اس سمندر میں اگر کوئی ہنگامے بپا کر دینے والا تھا مطلب کہ جذبہ جنون اور ولولا کوئی پیدا کرنے والا تھا تو وہ میں تھا تراصل شائر اس شیر میں خود کو ایک عاشق صادق قرار دے رہا ہے ایک سچا عاشق جو سردھڑ کی بازی لگا دینے والا ہو جو عشق کے وقار کو وحال رکھنے والا ہو اس لئے ہر طرح کی قربانی دینے والا ہو اس لئے یہاں شائر کہہ رہا کہ جب تک میں رہا میں نے عشق کے تمام تقاضے نبھائے اس کے لئے جو بھی قربان کرنا پڑا میں نے کیا خود تو میں مٹ گیا لیکن عشق کا نام بنا گیا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے دوسرا اس میں شائر کو یہ بھی زام ہے کہ وہ عدبی دنیا میں رون کے بزم تھا ہر شائر جو ہے وہ خود کو ایک قد آور شائر سمجھتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا بھی سمجھتی ہے تابش دہلوی بھی انہیں میں سے ایک ہیں انہیں اپنے عدبی قد و قامت کا ادراک تھا اس لیے وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اس بہر عشق میں یعنی عدبی دنیا میں زندہ رہا میں ہی رون کے بزم رہا میرے ہی شیروں کو سراہا گیا یہ شیر ہی ایسے تھے جو سونے میں اشرفیوں میں تلنے کے لیے تھے یہی وہ شیر تھے جن میں کائنات کا انسانی حیات کا مقمل فلسفہ تھا اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو شاعر کہتا کہ جب سے میں گیا ہوں تب سے میرے جیسا کوئی شاعر نہیں اٹھا کہ جو زندگی کی اثرار اور رموز کو یوں بیان کر سکتا ہو پھر شاعر ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی تحریک سے بھی جوڑ رہا ہو وہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہا تب تک میں نے جس طرح اپنے مقصد کی خاطر کوشش کی جس طرح میں رہنما بن کر جی جس طرح حق اور سچ کی بات صداقت کی بات میں برملہ کہتا رہا دنکے کی چوٹ پر کہتا رہا ویسے کوئی نہیں کہہ پایا میں مٹ گیا تو گویا اس تحریک جس کو میں لے کر چلا تھا جو میرا مقصد تھا گویا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد اسے میرے اس علم کو اٹھا کر چلنے والا کوئی نہیں آیا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس شعر میں زوال امت مسلمہ کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے شاعر بتانا یہ چاہ رہے کہ جب تک عظیم رہنما مشاہیر اسلام زندہ رہے تب تک یہ قوم پور بقار رہی تب تک شان سے زندہ رہے تب تک ترقی پاتی رہی شاعر انہی مشاہیر میں سے خود کو بھی ایک سمجھتا ہے کہ جب وہ رخصت ہوئے اس کے بعد اس کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ کبھی اس میں وہ تغیانی وہ توفان نہیں آیا ہے شاید دراصل سمجھتا ہے کہ یہ قوم استراب سے محروم ہے عشق کا جو جنون جو استراب ہوتا ہے اس سے محروم ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں تابش بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس استراب کی فیہ سے محروم ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں رہا میں نے استراب کو یوں زندہ رکھا جیسے توفان کسی سمندر میں ہوتا ہے لیکن جب میں گیا تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہا جیسے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگام میں کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا اور پھر اسی طرح ایک اور شیعر میں بیان ہوا ہے شم بجتی ہے تو اس میں سے دھوا اٹھتا ہے شم بجتی ہے تو اس میں سے دھوا اٹھتا ہے شولہ عشق سی پوش ہوا میرے بعد کہ میرے بعد پھر میرا سوگ ہی منایا گیا ہے میرے جیسا کوئی اور نہیں آیا اور اس میں فیض یہ کہہ گئے وہ کہتے ہیں نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسل یدار کروگے کیا نہ رہا جنون رخ وفا یہ رسل یدار کروگے کیا جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہ گار چلے گئے جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہ گار چلے گئے تو یوں دیکھا جائے تو اس شیر میں شاعر تابش تہلوی نے شاعر آنا تعالی کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب رون کے محفل میں ہی تھا یہ سب ولولہ جنون میں ہی تھا عشق کا وقار میں تھا شان میں تھا سب کچھ میں تھا میں نہیں رہا تو گویا پھر اس عشق کے میدان میں کوئی استراب کوئی توفان نہیں رہا یہ وہ سمندر ہے جو اپنے ساحل سے بھی محروم ہے تو عزیز طلبہ وطالبات یہ تھا چوتھا شیئر انشاءاللہ اگلے اشعار کے ساتھ ہم اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکھے بات